الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین الذي صاحب الطاجر والمعاجر والقراتر والعلم دافع ملائی والمبائی والقاہت والمرد والألم اسمه مکتوب مرحوظ منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر متاعر منور في البيت والحرم جمیل الشیم شفیئ العمم صاحب الجود والكرم واللاغ عاصمه وجبذیل خادمه والبراق ملكبه والمعاجر سفر صدرت منتعہ قابق سین او ادنا سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین معبوب رب المشقین والبرمین مولا الکونین جد الحسنین عب القاسم سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ محمد حسن عب القاسم عب القاسم محمد حسن عب القاسم عفاق حادی علی مختار حادی علی مختار ابن مجید حسین حفیث صلححسن ابن شریف حسین اشرف سلطان ابن حسین انیس و احمد حسین سیدہ علی اقتر حسین ندوی نسیر محصول سانی زیگی رو برسال حضرت کرم یفتاد دوستانی عزیز علماء اکراب ہم سہم اجارس کہ آج یہ چوتھری میٹس جس میں کرولا اور ہمارے ذمہ داریاں جو عنوان سے آپ سے بفتگوئے داری ہیں یہاں تک کل میں نے آپ کے سامنے اٹس کیا کہ شہزازی نے کوفے میں خطاب کیا اور شہزازی نے شام میں خطاب کیا یہ دونوں خطاب میں اس بات پر خیال لکھا کہ سٹیٹ گورنمنٹ میں کیا بیان دینا ہے سینٹر گورنمنٹ میں کیا بیان دینا ہے سٹیٹ گورنمنٹ میں اہلِ کفر کیا بیان دینا ہے یا اہلِ کوفہ یا اہلِ خطل اہلِ بلغاتل اتب کون اے کوفے کے ایاروں مکاروں اے غداروں مردہ بازوں اتب کون اب تم گریہ وزاری کا رہے ہو اب تم کپے افسوس مل لہے ہو اب تم رو رہے ہو کوفے والے خطاب حضرت زینب کو سن کے رو رہے تھے پشیمانی کا اتھار کر رہے تھے ابن زیاد کے سجد کے کرسی حکومت میں بیٹھا ہوا تھا جس نے تماشائیوں کا تماشا دیکھنے کیلئے یہ اعلان کیا تھا کہ لوگ نئے کپڑے پہنے کے آئے عید کا دن ہیں سارے منصوبے کو لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں یہ اعلان کر دوں گا کہ یہ باغیوں کا قابلہ ہے اور یہ آ رہا ہے لہذا لوگ نئے کپڑے پہنے کے آئیں تماشائی پہنے کے آئیں خود ابن زیاد سجدہ کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ آل محمد قناعہ ظنیلہ رسوہ کرے لیکن شہزادی کے خطاب نے وہ عمل انجام دیا کہ کوفے والے رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے چیخ و بکار مچیر ہوئی تھی اور ہر آدمی حکومت کے خلاف آواز بکھا رہا تھا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں غور فرمائیے بڑی معذرت کے ساتھ رونے والے رو تو رہے تھے اعلان تو کر رہے تھے کہ ہم زینک کے ساتھ تھے اعلان تو کر رہے تھے کہ ہم قابلہ حسینی کے ساتھ تھے لیکن کیا کسی اعلان کرنے والے نے یہ کیا کہ ورد کے تخت پر اٹھ آگے ورد کے تخت پر حکومت پر ابن زیاد کا قریبات پکڑ کر نیچے اتان دیتا اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتا اس کے سپاہیوں پر ختم کر دیتا خالی ان کے والے رو رہے تھے اور رونے کے بعد ان کی اندر وہ رمک نہیں تھی وہ زندگی کا وہ سرہ را ان سرے شجاہت ان کے اندر نہیں تھا چونکہ ابن زیاد کے ساتھ اپنے زمین کا سوضا کر کے دولت لے کے اپنے آپ کو بیچ چکے تھے جب انسان دولت کے تاظر میں اپنے زمین اور مقار کو بیچ دے تو مسائل پر رو تو سکتا ہے شجاہت کر کے قیام نہیں کر سکتا ہے تو یہ بڑا حساس مرحلہ ہے آپ دیکھیں گے رونے والوں تو کہ سب کچھ آسو جتنے ہو سکتے ہیں حسین کے نام کے قربان ہے خون جتنا نٹایا جا سکتا ہے دینے کو تیار ہے مال جتنا نٹایا جا سکتا ہے دینے کو تیار ہے خون کی بادی لگانے کو تیار ہے جتنا خون ہو سکتا ہے زمین رقین کرنے کے لئے تیار ہے لیکن جب انہیں لوگوں سے پوچھئے کہ آپ خون سے نکالتے ہیں آپ حق کا امام عدا کرتے ہیں آپ امام کا حق دیتے ہیں آپ زکاة دیتے ہیں آپ خون سے نکالتے ہیں تو ان کے زبان میں پہ تعلیم کیوں جب تم عددانے کے لئے انطولت خرج کر سکتے ہو جب تم جسم کا نظرانہ خون کے شکلوں میں پیش کر سکتے ہو تو کیا تمہارا حق نہیں ہے اور میں نے جبلا کہا تھا مادرہ تقرار کہتی نہیں ہو لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی جو کہنا چاہیے خونس وہ نکالتے ہیں جن کا امام ہوتا ہے جن کے یہاں امام ہی نہیں ان کے یہاں خونس نہیں خونس نکالا کرو تاکہ پتا چلے کہ تم کسی زندہ امام کی زندہ قوم ہو ورنہ اگر تم نے قوم میں رہت کی بھی خونس نہ نکالا تو اس کا مطلب اور اب بھی نہ نکالا تو کم نکال ہوگی اب تو ساری دولت پہ ٹیکس پہ چکر پہ کالا دھن بنا کے بیٹھے ہوگئے تھے جس سمپتی پہ ناج بن کے زندگی پر بیٹھے تھے وہ کعبت ہوگئے تھے نہ حکومت ہی کو دیا نہ امام ہی کو دیا یہ تو وہ رہے کے نہ گھر کے رہے نہ گھٹ کے یہ نہ دنیا کے رہ سکے نہ دین کے رہ سکے اگر خدا کی انہوں نے حق امام ادا کر دیا ہوتا تو اتنی برکتیں ناجر ہوتی کہ دنیا بھی بچ جاتی اور ٹیم بھی بچ جاتا اور ہم ہی افراد افری بتا رہی ہے کہ بی بی نے جتنے چھپا کی رکھ رکھے تھے شوہر کے وہ بھی باہر آ گئے اور ہر جگہ سے آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ افراد افری بتا رہی ہے یہ اور ایک جبرا آپ کی کوئی بزار کروں پانچ سوکہ نوٹ بد ہو گیا زندگی رکھ سی گئی ہے دو دن پانچ کا نوٹ آپ کے ساتھ نہیں دے رہا ہے تو زندگی نہیں چل رہی ہے سوچو پانچ کی اہمیت یہ پانچ سوکہ نوٹ دو دن ساتھ چھوڑ دے تو جینا مشکل ہو گیا ہے سامان خریدنا مشکل ہو گیا ہے زندگی دشوار ہو گئی ہے چلنا بھرنا مشکل ہو گیا ہے ان سے پوچھو جو پنجتن کے ساتھ زندگی بھر چھوڑ کے بیٹھے ہیں وہ تو دنیا میں بھی ضرین ہو گی اور آخرت میں بھی ضرین ہو گی آپ نے میسوش فرمایا کہ وہ باتے ہیں جن کے طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کاش ہم نے دولتوں کو اکھٹا کرنے سے پہلے حق کا امام عطا کر دیا اور ابھی میں دکھا کہنا چاہتا ہوں جہاں وہاں کہا تھا میں نے یہ بات کہ ابھی وقت ہے ابھی بلنی وائٹ کرنے کے جو نئے طریقے لکھنے وہ تو آپ کے پاس ہوں گے جو اپنے اپنے حساب سے کر لیں گے لیکن ابھی یہ وقت ہے جن مال میں سے خمس نہیں نکالا گیا گرچہ وہ کاغذ ہو گیا ہے اسی مال کو مدرسوں تک پہنچا دو اسی مال کو دینی اداروں تک پہنچا دو کہ شاید دینی اکاؤنٹ میں وہ مال چلا جائے تو کچھ دین کا بھی بھالا ہو جائے کچھ ہماری آپ کی آخرت بھی ستر جائے لہذا ابھی وقت ہے کہ جنہوں نے خمس نہیں نکالا ہے وہ خمس نکالے ہمارے مال کی اجازہ موجود ہے اور جو بھی علماء نے کے پاس اجازہ موجود ہے آپ تک وہ مال پہنچا دیجئے تاکہ مدرسے کے ایکاؤنٹ کے ذریعے سے اس مال کو صحیح گھر کیا جا سکے اور مدرسے کی تعمیرات میں اور دین کے تبلیغات مار اور دولت کام سکے آپ بتائیے جو لوگ ایک ملک کا حق رسپ کر دولت مو برباد کر رہے ہیں وہ مال امام نہ ادا کر کے کیسے زندہ سکے آخر کا کیا ہو گا لہذا شہدادی نے خطبہ دیا تو کوفے والے رو رہے لیکن شہدادی نے یہ نہیں کہا توجہ کیجئے شہدادی نے یہ نہیں کہا کہ تم رو رہے تو آگے بڑھو سید سید سجاج یہ نہیں ابھی صرف انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم مجرم ہیں ابھی انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم مجرم ہیں جب کوفے والوں میں یہ احساس جان جائے گا کہ ہم مجرم ہیں تو یہ انقلاب کا پہلا مرحلہ ہوگا جب مختار جیسی قیادت آ جائے گی تو ضرورت انحال کے لئے مصدر 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 مختار قیام کیلئے رائے ہم ایک ہوتی ہے قوت احساس اور ایک ہوتی ہے جھرٹت اظہار پہلے مرحلے میں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے یہ سب کو احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے مگر بولتے سب نہیں ہیں جو بولتے ہیںenos کے قوت احساس کے ساتھ جھرٹت اظہار بھی بلби ہو جاتی ہے کون سا قضل کھے جو نہیں جانتا کہ چورائے پہ چال جوان کھڑے ہوئے ہیں اور اندر مجلس ہو رہی ہے تو کون بذرگ نہیں جانتا کہ یہ غلط کھڑے ہوئے یہ احساس کہ یہ غلط کھڑے ہوئے اسے کہنے ہیں قوت احساس زدہ ہے اور اگر پرنٹ کے ٹوک کے یہ کہنے جائے کہ چلو اندر تو جرتِ ازہار موجود ہے لیکن اگر دیکھا اور اندر چلے آئے تو قوتِ احساس تو ہے مسلحت کے بازار میں جرتِ نیلان ہو چکی ہے مسلحتوں کے بازار میں جرتِ نیلان ہو چکی ہے شہزادی نے یہی کام کیا کہ پہلے قوم کے اندر اپنے خطاب سے قوتِ احساس کو جگا دیا قوتِ احساس کو جگا دیا اس لئے کہ اب تُو رو رہے ہو تمہارا رونا قوتِ احساس کے بیداری کی علامت ہے لیکن اب بھی تم خوف زدہ ہو حاکم کو تخت سے نہیں اتار سکتے تمہیں جانتی ہوں کہ تم تخت سے حاکم کو نہیں اتار سکتے اس لئے کہ ابھی تمہاری قوتِ احساس کو بیدار ہو گئی ہے جرتِ اضحاد جوان میں ہوئی ہے ہاں آنے دو حالات کا جب یہ انقلاب کربلا تھا آغان ہے قوفہ پہلا خطاب ہے شہزادی کا قوفے میں یہ زینب انقلاب کی بانی بن کے اُٹھی ہے کہ عصیر تو بن گئی ہے لیکن انقلاب کی راہیں یہاں سے آغان کر دی ہے کہ آج قوفے میں قوتِ احساس پیدا کر دی ہے کل شام میں جب بیان ہوگا تو جرتِ اضحاد بھی جوان ہو جائے گی یہودی آگے آگے بڑھ کے پوچھیں گے یزید یہ تو نے کس کو قیدی بنا دیا ہے اور میں نے رات کو رسول اللہ سے دیکھا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام لارا ہوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی زینب کے خطاب نے یہودیوں کو بھی مسلمان بنا دیا اور عیسائیوں کے اتر بھی جرتِ اضحاد بنا دیا ہے اور قوفے میں تو کوئی نہ ملا سوائے عبداللہ اچھ نے افید کے اور وہ تو تھے ہی مہیں پہلے بات لیکن شام میں نہ جانے کتنے یہود و نصارہ کی معلمات تھے جو زیادہ تک خطاب کے ذریعے سے مسلمان ہو گئے اور وہیں اسی دربار میں تحتِ اٹھ دیے گئے اور شہدائی کربلا میں وہ شامل ہو گئے انقلاب کربلا میں وہ شامل ہو گئے اس عنوان سے کہ وہ کربلا کی اسی خط اور اسی روش اور اسی مرحلے میں داخل ہو گئے جو اطلاقی پیغام امامِ مظلوب کا تھا امامِ حسین جس پیغام کو کربلا تک لائے تھے زینب نے کربلا سے اس پیغام کو لے کے عالمِ انسانیت تک پہنچانے کے لیے قوتِ احضاس کو زندہ کر دیا یہ قوتِ احضاس زندہ کرنے کا صلیقہ اور ہنر کی شہزادی کو زینب کو امامِ حسین تھے ملا تھا اس لیے شریکِ سفر تھی زینب شریکِ اس انقلاب میں برابر کی شریک ہے زینب جس طرح حسین نے انقلابِ کربلا میں قدم آگے پڑھے ہیں ویسے جنبِ زینب نے بھی انقلابِ کربلا میں قدم بڑھائے ہیں اس لیے میں کہا کہ ہم کی کربلا عورت اور ملک دونوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جب دونوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے تو دونوں کی ذمہ داری ہے کہ انقلابِ کربلا کے رموض و اثرات کو سمجھے خواسین بھی سمجھے اور ملک بھی سمجھے امام نے کیا ساپی کاؤسر کا لال پانی چاہتا تھا یا چھوٹے سے بیٹھنے کیلئے پانی پانی نے کہا کیا تطلب تھا امام پانی نہیں مانگ رہے تھے اس قوم سے پانی مانگ رہے تھے جس ایک ہزار کے لشکر تو حسین نے جن کے جانوروں کو بھی سہراب کیا تھا ناشمال جب بڑا باتیں ہو یہ وہی ہن کی پوشتوں تھی ہن تو امام کی طرف آگئے تھا مگر پوری پوشتوں باقی تھی جسے امام نے پانی پلایا تھا جانوروں تک کو پانی پلایا تھا حسین نے علی اصغل کے لیے پانی نہیں مانگا تھا اس قوم کا احساس بیدار کرنے کی کوشش کی تھی کہ جرم کا احساس ہو جائے اس جرم کا قوم کو احساس ہو جائے اور وہ سوچنے لگے کہ یہ ہے امام جس نے ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور ہم ہیں وہ جانور جو حسین کے بچے کو بھی پیاسکے میں کی آلت میں پانی نہیں پلا سکتے حسین کامیاب ہو گئے تھے کربلا نے اس اعلان کو کر کے کہ لوگوں کے درمیان اتماع میں حجت حسین کر چکے تھے اتماع میں حجت حسین نے کر دی کہ لوگوں نے یہ احساس بیدار ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین نے پانی پلایا تھا اور یہی وہ لوگ ہیں جو حسین کے بچے کو پانی دینے کے لیے انکار کر رہے تھے یہی وہ لوگ تھے جو پھیر پھیر کے رو رہے تھے یہی وہ لوگ تھے فوج اشکیاں میں جو بھگ درمہ چی تھی اور رو رہے تھے یہاں بھی یہ فوج والے رو تو رہے تھے مگر تیر اور کمانوں کو لے کے حسین کی طرف چلانے کے بجائے یزیدیت کی طرف نہیں چلا رہے تھے یہ دنیا بتا رہی تھی کہ خالی آنکھوں سے آسوں کا نکلنا قابلی ہے ضمیر کی عجالت سے حسینیت کی آواز بلد کرنا دوں میرے حسین تو میں کسی کے آنسوں پر احساس نہیں کر رہا ہوں لیکن میں تاریخ کے آنسوں دکھا رہا ہوں کہ کربلا میں بھی آنسوں پہل تھے لیکن جرم کا احساس ہو گیا لہٰذا ہوں پھر یہ رونے لگے لیکن اس احساس نے بھی قوت احساس کو تو وعدار کر دیا لیکن ابھی جرمت اظہار پیدا نہیں ہوئی یاد رکھئے گا جب قوم کے درمیان قوت احساس اور جرت اظہار ختم کی جاتی ہے تو دو راستے اختیار کی جاتے ہیں قوت احساس کو ختم کی جاتا ہے دولت کے دہانے کھولے اور جرت اظہار کو ختم کی جاتا ہے تلوار کو بے نیاب کر کے تلوار دکھائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھولنے والا نہ ہو دولت دی جاتی ہے تاکہ خاموشی سے تماشائی بن جائے غلط کو غلط کہنے کی صلاحیت نہ پیدا ہو شہزادی جانتی ہے یہ جو لوگ کربلا میں ہیں کوئی رہ کی حکومت کے لیے آیا ہے کوئی انعام کے لیے آیا ہے کوئی ضمیر کا سوزہ کر کے لیے آیا ہے کوئی کہیں کی دولت کے لیے آیا ہے یہ دولتوں کے بجاری ہیں ان کی قوت احساس ختم ہو چکی ہے اور یہی کوفے کے غدار ہیں جن کی جرت اظہار کے ختم ہو چکی ہے حسائد نے بتایا پہلے ان کی قوت احساس کو پیدا کر دو جب قوت احساس پیدا ہو جائے گی جرت اظہار بھی پیدا ہو جائے گی قوت احساس کربلا میں پیدا کرنے کے لیے بانی مانگا گیا تاکہ جرور کا احساس ہو جائے خوبے میں آگے شہزادی نے خطاب کیا تاکہ ان کے درمیان کی احساس ہو جائے اور جب یہ گھروں پہ پہنچے ہیں تو سوچ رہے کہ کہ ہماری بی بیاں اس انعام سے خوش ہوں گی پردند رسول کی شہادت کی خبر سنگے بی بیوں نے ان دولتوں کو ٹھوکر مار دیا تو جس دولت کے لیے زمین کا سودا کر چکے تھے جب وہی موپے مار دی گئی تو یہی سے جرت اظہار پیدا ہو گئی اور اسی جرت اظہار نے مفتار کے لیے وہ راہیں براہم کر دی کہ انقلاب کی آباد ہو گئی آپ محسوس فرمائے کہ کربلا میں شہادتوں کے بعد شہزادی زینب نے کس طریقے سے اس انقلاب کو آگے بڑھایا ہے قدم قدم پہ اس انقلاب کا خیال لکھنا ہے اور آپ نے جمعہ سنا تھا کہ کوفے میں بھی خطاب کیا اور شام میں بھی خطاب کیا دون خطاب میں علامہ قذوینی نے اپنی کتاب زینب الكبران من المحد اللہ لہل میں سوال کرنے کیا توجہ چاہتے ہیں اگر گفتگو باقی رہ گی تو کربلا میں سوال قائم کیا ہے کہ کوفر میں سید سجاد نے خطبہ کیوں نہیں دیا امام وقت نے خطبہ کیوں نہیں دیا صرف شہزادی زینب نے خطبہ دیا کیوں جب یہ سید سجاد کو خطاب کا تجربہ علوہ آمد میں بھیاتا ہے بنیسر شہزادی کیونکہ شہزادی نے تو آج سے کوئی خطاب کیا نہیں آج سے کوئی خطبہ دیا نہیں اور جبکہ چوتھمی امام خطبہ دے سکتے ہیں امام وقت ہیں شجاعت حمد کی پر پر کچھ آن کے پاس ہیں اور نسبتاً شہزادی کے بعد امام سجاد کے مقابل میں کوئی شجاعت نہیں ہے بظاہر اگر دیکھا جائے کہ ایک خاتون ہے اور خاتون کا بلوائے آپ نے بولنا ہے ایک مشکتری مرحلہ ہے اور وہ بھی اسمت ماہ بی بی کا بولنا ہے کونسی وجہ تھی کہ شہزادی نے خطاب کیا سجید سجاد نے خطاب کیا اور اس لیے کہ شہزادی وقت کے امام کی حباظت چاہتی تھی کربلا سے کوفے تک تقریباً دو یا ڈھائی دن کا راستہ تھا جو تیہ کیا گیا سو کلومیٹر کا راستہ ہے کوفے سے کربلا سے کوفے تک کا لیکن اس مختصر سے سفر میں بھی سید سجاد پر بارہ حملے ہوئے اور ہر حملے کو زینب نے اپنی حکمت عملی سے ناکام کر دیا سمجھو کیجئے گا ہر حکمت عملی سے ناکام کر دیا اب اگر سید سجاد کوفے میں خطاب کر رہے ہیں تو ابن زیاد اس خطاب کو انقلاب کا اثر مانتے ہوئے اس خطاب کو قتل کا بہانہ سمجھ لے گا اور سید سجاد یہیں سجاد کوفے میں قتل کر دیا جائے جب سے شہزادی چاہتی یہ ہے کہ سید سجاد کوفے میں نہ چاہیدو اور شام تک زندہ جائے شام تک زندہ جائے یہ کربلا کی حکمت عملی کیوں جائے شام تک زندہ یہ دوسرا سمجھیں کربلا اور ہماری ذمہ داریاں یہی ہیں کہ ہم کربلا کے نشب و فرات کو سمجھیں اپنو خیلت کی آئینوں میں کربلا کی انقلاب کو پرکنے کی کوشش کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہر استعمال ہوتے بارا ہر لفظ اور اٹھایا جانے والا ہر قدم آیت و روایت کو سانچے میں ڈھالا یہاں کسی طرح کی کوئی لوچ نہیں ہے دیکھیں اور کی جانتی کیوں شہزادی چاہتی ہیں کہ یہ سید سجاد بچ جائیں ایک جواب دیا جاتا ہے اور علماء نے دیا ہے اور آپ بھی جواب پر سنچے اس لئے شہزادی چاہتی تھی چوتھ امام بچ جائیں کہ نسل امامت بچ جائیں یہی ہے عام طور سے یہ جواب دیا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کے ذہن میں بھی یہ جواب ہوگا لیکن مادرت کے ساتھ میں اس جواب سے اتفاق نہیں کرتا اور میرے پاس نزید ہے جو جواب جنہوں نے دی ہیں اُکرہ والی جانے پر بارے ان کا اپنا نظریہ لیکن میرا نظریہ ہمارا نظریہ اس سے پر پرکس اس لئے سید سجاد کو نہیں پتایا بچایا کہ نسل امامت بچ جائیں کیوں؟ اس لئے کہ نسل امامت اب چوتھے امام کے بجائے پانچویں امام سے چل دی پانچویں امام کربلا میں موجود ہے تو سنید سجاد کی جو نسل امامت کی ذمہ داری تھی پانچویں امام تک پہنچانے کی وہ ہو گئی اب جو نسل آنے والی ہے آگے امامت کی وہ پانچویں امامت سے آگے بڑے گی لہٰذا یہ کہنا کہ چوتھے امام کو نسل امامت کیلئے بچایا گیا یہ بات غیر مناسب ہے پانچویں امام کو بچایا ہے کہ نسل امامت بچ جائے چوتھے کو کیوں بچایا ہے؟ یہ سوال ابھی اکھنے گاپا آئیے تھوڑا اکھر میں تاریخی پس مندر پیش دوں تاکہ اس جواب تک آپ کو اٹھائیس رجب کو امام انہیں مدینہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لئے کہ پیغام آیا ہرکمی شام کی طرف سے کہ بائیت کر دے جائے اور یہ پیغام بھی آپ جانتے ہیں کہ بائیس رجب کو حاکم شام دنیا سے رخصت ہوا بانچ پانچ دن لگتے ہیں شام سے کربن کوفے تک اور یہاں مدینہ تک آنے میں ستائیس کی سبوں میں وہاں پہنچا اور پورا امام کو بلائے گا اور امام نے کہا کہ ہم بات میں بات کریں گے اور سے بہت تک امام وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ سے کہا کہ یہ شام کو بلائے گیا اور امام نے کہا کہ میں شب کی تاریخی بھی نہیں بلکہ دن کی اجالے میں بیعت کی بات کروں گا ستائیس اور رات دن بھر پلانی ہوئی کہ کیسے امام کو بلائے جائے کیسے امام سے ایک سوال پہنچنے اللہ 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 کہ اس طرح سے امام سے پوچھا جائے لہٰذا دن بھر پلانی ہوئی شب میں بلائے گیا اور امام سے بیعت کے مطالبہ یہ ہے اور آپ مجھے شبہ اٹھائیس میں یہ پیغام سنایا کہ میں رات کے تاریخی میں بیعت نہیں کروں گا دن کے اجالے میں بات ہوگی اور وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ اگر حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے لہذا خطر کر دیا جائے اور اس نمزوبی کے دیر بنیہاں چھے میدان میں آگئے اور نتیجے کے طور پر امام نے مدینے سے پوچھ پرمایا اور اٹھائیس اٹھائیس رجب کو امام مدینے سے نکل گیا میں توجہ چاہتا ہوں اٹھائیس رجب کو مدینے سے نکلے چار شابان کو امام مکہ پہنچے شابان رمضان شوار زیدار اور زدہچ کی آج تاریخ تک امام مکہ میں رہے اور فرمایے اللہ امام مکہ سے حج کو امورے سے بدل کی یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب یہاں سے نکلتے ہیں تو کوفے کی طرف گنا چاہتے ہیں کوفے سے شہرد کی خبر ملی اور درمیان منتجہ سالہ بھی یسوہ سبھا منتجہ سبھا پلس پر ہاتھ دالا اور یہ قابلہ بجائے کنفے کے کلر چلالیا کرونا کلر اب ایک جملہ سے پہلنا چاہتا ہوں یزید نے بیعت مانگی امام حسین سے تو کیا بیعت مانگنے والا اور بیعت کا اتکار کرنے والا امام دن کا آمنہ سامنا ہوا بولی ہے نہیں ہوا میرے دوست بتائیں نہیں ہوا یعنی امام مدینے سے نکلے شاہ میں بیعت مانگی گئی امام مدینے سے بیعت کے انکار کر کے مکہ آئے مکہ سے نکلے کوفے جانا چاہتے تھے کوفے سے رات پر مڑا مرحب چلے گئے ان کے لئے جب میں فرد پہاڑ دارنے کی وجہ سے کرنا تو اب یزید کے درمیان اور امام اور یزید کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی ہے ادھر سے پیغام آیا ہے ادھر سے انکار دیا ہے پیغام انکار کی شکل میں چل گیا اور گسرار ادھر سے پیغام کی شکل میں آیا ادھر سے بیعت کا پیغام آیا ادھر سے بیعت کا انکار کر دیا گیا لیکن ابھی یزید اور امام کا آمنہ سامنا نہیں ہوا ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری جناب زیند کے کندوں پر امام بخت نے رکھی تھی کہ کربلان میں ہم شہید ہو رہے ہیں تو ہمارا اور یزید کا بھی آمنہ سامنا نہیں ہوا ہے اسے انکار بیعت کیسے کیا جائے تو ذمہ داری تھی ذائنب کی کہ سیدے سجاد کو شام تک زندہ لے کے جاتی سیدے سجاد کو زندہ شام تک لے کے جانا یہ شہدادی کی حکمتِ امانی تھی اس لیے کوفے میں خود خطاب کیا تاکہ سجاد پر کوئی حملہ نہ ہو سکے جب سیدے سجاد شام میں پہنچ گئے تو اب دروار میں کھڑے ہیں تو میں جو چاہنا ہوں دروار میں سیدے سجاد کھڑے ہیں حاکم تخت پر بیٹھا ہوا ہے سیدے سجاد تخت پر نیچے کھڑے ہوا ہے لیکن پیدا آپ دے رہے تھے یزید سن جب میرے بابا کے پاس سب کچھ تھا تو تو نے بیعت مانگ لی اب سجاد کے پاس کچھ نہیں ہے حمد ہو تو حسین کے بیٹے سے بیعت مانگ اب تجھ میں حمد ہو تو حسین کے بیٹے سے بیعت مانگ لیکن دنیا دیکھ رہی ہے یزید کے پاس سب کچھ ہے بغیر حسین کے پاس سیدے سجاد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے طاقتیں تھی تو بیعت مانگنے کی طاقت یزید میں تھی جب ساری طاقتیں شہادت دے چکی تو اب یزید میں اتنی ہمت نہیں کہ ایک بیمار و ناتواں سے بیعت مانگ سکے ایک بیمار و ناتواں سے بیعت مانگ سکے لہٰذا تخت بیٹا ہوا حاکم گردہ بطندہ ہے لیکن سیدے سجاد ساری مسئیبتوں کے بعد بھی مدمئن ہے اس لیے کہ سجاد یہ بتانا چاہتے دے دنیا کو کہ میرا بابا کربلا میں شہید ہو گیا ہے تو یہ یزیدی فوت جو فتح کے شازیانے بجا رہی ہے جیتی یہ نہیں ہے ہم جیتے ہیں اور فتح حسینی کا اعلان کہیں اور نہیں ہوگا خطاب سجاد کا ہوگا حاکم آزان کہلوائے گا خطاب سجاد کریں گے تو حاکم اعلان کروائے گا اعلان نہیں آزان کہلوائے گا یہ بے وقت کی آزان تھی مگر سیدے سجاد رک گئے اور جیسے جیسے آزان دہرائی جانے لگی سجاد نے آزان دہرائی جب رسول کا نام آیا تو سیدے سجاد نے پوچھا یزید یہ بتا رسول تیرے جد تھے یا میرے جد تھے یزید یہ بتا رسول تیرے جد تھے یا رسول میرے جد تھے اور یہ سات سو کرسی نشین تھے بیٹھے بیٹھے سمجھ گئے پورا یزید کا دروار سیدے سجاد کے خطاب سے سمجھ گیا یہ سیدے سجاد کا خطاب نہیں تھا کربلا کی جن تھی فتح کا العاد یزید کے دروار میں ماتھے غسین ماتھے غسین ہی گئے فتح حسین کا اعلان دروار میں ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہے اور امام فرمار رہے ہے اور کسی نے پوچھا امام سے چوتھے امام سے یہ پوچھا جب امام فتح کا اعلان کر چکے تو کسی نے پوچھا مولا کربلا میں سب کچھ شہید ہو گیا سب کچھ خط ہو گیا مال لوٹ لیے گیا اسباب لوٹ لیے گئے جوان شہید ہو گئے مائے پہنے 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 یا یزید جیتا کاش جمعہ میرا باتے ہو امام نے پوچھا یہ بتائیے آپ جیتے یا یزید جیتا امام نے فرمایا یہ دیکھو مقصد کس کا زندہ ہے یہ دیکھو مقصد کس کا زندہ ہے جس کا مقصد زندہ ہے وہ چیت گیا ہے جس کا مقصد مر گیا ہے وہ ہار گیا ہے یزید چاہتا تھا وہی کا انکار کر رہا تھا رسول کا انکار کر رہا تھا آج اللہ باتے ہو جائے وہ یزید وہی کا انکار کر رہا تھا مسجد کا انکار کر رہا تھا نمازوں کا انکار کر رہا تھا امام بتا رہے ہیں دیکھو یہ مسجدوں سے آزانوں کی آوازیں نہیں آرہی ہے حسینی فتحہ کا اعلان ہو رہا اگر یہ محجد آباد ہے اور محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہیں تو سمجھ لو یزید ہار گیا حسین جی گیا میرے عزیدوں یہ اعلان پس جیدوں سے آنا یہ سجد حسین کی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کا ہو جمین عبدیت کا مالک کی بارگاہ میں چھک جانا علامت ہے اس بات کی کہ حسین جس دین کو پچا کے جن سجدوں کو روانی دے رہے تھے آج سجدوں کا زندہ ہو نا علامت ہے کہ حسین جی گئے تو اب عزاداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نمازیں قضا نہ ہو ان کے سجدے چھوٹنے نہ پائیں ان کے یہاں مسجدیں خالی نہ رہیں اس لیے کہ مسجدوں کی آبادی یہ بتائے گی کہ حسین جی گئے حسین کا جی جی نے سجاد کے سجدے ملے ہے ہمیں کربلا سے حسین کا آخر سجدہ ملا ہے ہمیں کربلا سے علی اکبر کی آذان ملی ہے ہمیں کربلا سے علی ازغر کا آواز استغاسہ سے جھولے سے گرانا ملا ہے اگر جھولا علامت ہے تو آذان بھی علامت ہے اگر حسین کا تازیہ علامت ہے تو حسین کا سجدہ بھی آلا کیوں حسین نے روزان اور معزن کوئی اور ہے آشون کی صبح کو معزن کیوں بدل دیا یہ علی اکبر کو معزن کیوں بنایا حسین نے علی اکبر کو معزن اس لیے بنایا تاکہ جوانوں کے دل میں آذان علی اکبر یاد رہے علی اکبر کی آذان یہ جوان بھولنے نہ پائے تاکہ کرولائی قوم آشورائی قوم کرولا کی آخباتی پیغام کو جب یاد رکھیں جب اکبر یاد آئے تو آشور کی آذان یاد آ جائے جب حسین یاد آئے تو سجدہ آخر یاد آ جائے جب حسین کا سجدہ یاد رہے گا اکبر کی آذان یاد رہے گی تو مسجدوں کی آبادی ہی اکبر کی فتح کا اعلان کرے گی حسین کے فتح کا اعلان کرے گی چاہے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ فتح حسین کے اس اعلان میں آگے قدم بڑھائیں خالی رونا کافی ہوتا تو بہت سے لوگ رو رہے تھے ضمیر کی بیداری ہی کرولا کی بیداری ہے مال نہیں ہے اس لئے کہ حسین تو ایسا مظلوم ہے جس پر انسان بھی روئے ہیں اور جانور بھی روئے ہیں حسین پر رونا محبت کی علامت کہا سے سمجھ دیا محبت کی علامت نہیں ہے حسین پر رونا فطرت کی ضرورت ہے فطرت کہتی ہے کہ کسی کو غربت میں دیکھو تو آنسوں نکل جاتے ہیں کسی کی شہادت کی خبر تو آنسوں نکل جاتے ہیں جب شہادت کی خبر آنسوں کو نکالتی ہے تو حسین پر رونا قبال نہیں ہے بلکہ ان آنکھوں سے جو عشق نکلے تو خالی آنکھیں نہ دھولے دل کا کالا پر بھی دھو دے جو دو عشقوں دو عشقوں سے جنت واجب ہے جو حسین کے غم میں نکلے تو پھر دل سے پاپی پن دور ہو جائے دل سے تکفر کا خاتمہ ہو جائے دل سے حداوت رخصت ہو جائیں کربلا محبتوں کی آماج گاہ ہے نفرتوں کو پھیلانے کا مقابلی ہے اگر سارے رشتے کربلا پر رونے یہ بات بھی سنبھل جائے اور سدھر جائے تو کربلا بھگول ہو گئی لیکن راج بھر بھتیجے پہ روئے بھتیجے سے بات کرنا نہیں آئی تو کہے کربلا کس بات کی کربلا میرے عزیز اگر کربلا پہ رونا ہے تو کربلا کے آخہ کی پینام کو اپنے دل کی گہرائیوں اتارنا ہوگا تاکہ یقین ہو جائے کہ کربلا آنکھوں میں نہیں بسی ہے کربلا دل کی گہرائیوں میں بسی ہے جب کربلا دل کی گہرائیوں میں بسی ہے تو شعور کا پیدار ہونا ضروری ہے میں نے آپ سے کہا شب پیداری کا مطبی یہ ہے کہ ایسی راتی گزار دیجئے جس میں انسان کا زمین پیدار ہو جائے اگر پیدار ہو جائے یہ سوا دو مہینے تک ہم کو پڑھایا جاتا ہے سنایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تو کیا امتحان نہیں ہونا چاہیے آپ بتائیے آپ کا بیٹا سکول میں پڑھے اور پڑھنے کے بعد ریزرٹ میں فیل ہو جائے آپ کیا کریں پیشانی پر بوسط لیں گے سینے سے لگائیں گے بہت تعریف کریں گے بڑے انعواز سے انعواز لیں یا زجر توبیخ ہوگی ڈاڑھ ہٹکار ہوگی دمکی دی جائے گی تہدیر کی جائے یہی تو ہوگا اگر آپ پییک بیٹا جوان بیٹا کسی جگہ ٹیوشن پڑھنے کے لئے جائے دو مہینے کہ آپ نے ٹیوشن کے لئے مرکز پہ تصورات کر دی اور دو مہینے تک یہ بچہ گیا ٹیوشن پہ خالی نام لکھا اور بائیک سے پورا بھوپال گھمتا گھمتا رہا اور دو مہینے کے بعد آپ نے بٹھا گئے جو ٹیوشن گئے جو سنانا کیا ہوگا کچھ یاد آیا سناو سناو سناسا کچھ پڑھا تم نے اگر اس نے نہیں پڑھا تو آپ کیا کہ مال بھی برباد کیا وقت بھی برباد کیا اور ان دو مہینے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا یہی تو ہوگا توجہ میں بچے پوچھے کہ میں نے نہیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے نبی کے دن ہمارا امتحان ہوتا ہے آج نبی کے دن ہمارا امتحان ہوتا ہے اس امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم نے دو مہینے پڑھا وہ قبول ہوا کہ نہیں دو مہینے تک مہور رم چلتا رہا تو عادت رہی تھی نبی کے طریقہ بدل گیا اب تک تو بہت بڑے حسینی تھے اب تک تو بہت بڑے نمازی تھے اب تک تو بہت بڑے پردادار تھے اب تک تو بہت بڑے علی والے تھے لیکن جیسے ہی نبی آئی دو مہینہ سوا دو مہینہ تو محبت کی فیضہ پر قرار رہی تم بھی آجاؤ تم بھی آجاؤ جیسے ہی نمی آنے لگی تو بہت کے بجائے نفرتوں کا بازار کرم ہو گیا سیڈیاں بدل گئی طریقے بدل گئے اب تک جی میزوں پر نوہوں کی سیڈیاں تھی اب انہیں لپیٹ کے رکھ دیا گیا جو لپیٹ ہوئی سیڈیاں کی مباپیش آگئی اب تک موبائل کی ٹون میں نوہ بج رہے تھے نمی آتے ہی موبائل کا رنگ بدل گیا آج جو نہ بات ہو جائے اگر نمی کے دن ہمارا کردار نہ بدلا تو معاف کیجے گا اگر ایک باق کو یہ حق حاصل ہے کہ دو مہینے کے بعد پیٹے کی تعلیم کا جائزہ لے تو سوا دو پہنے کی آگاد آری کے بعد وقت کے امان کو یہ اختیار ہے کہ قوم کا انتحان لے قوم کا انتحان لے کہ قوم کس مندل پہ جا رہی ہے اگر سوا دو مہینے کردار سوا نے کے بعد نمی کو پد کردار یا شروع ہو گئی تو تم رو یا نرو وہ وقت کا امام پردے میں روتا ہے جسے سوا دو مہینے ذکر حسین سے سبھالا تھا اور بنایا تھا ان کی فطرتیں پھر انہی گناہ پہ پرٹ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سوا دو مہینے تک رسم ادا کی رواج کو پند بایا اور چلے آئے ہوئے پرانے زمانے کے اصول و دوابط کو دادا اب نظر کرتے تھے تو ہم نے بھی کر دی تھی اور اللہ پرانے زمانے سے ماں نے نیت کر لی تھی علم اٹھانے کی تو ہم بھی علم اٹھا لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ علم عقیدت حسین میں اٹھایا جا رہا ہے نہ تازیہ عقیدت حسین میں سمجھو کرولہ عقیدت سے آگے پڑھ یہ حقیقتت ہے اسے منتوں میں محدود کرنے کی کوشش نہ کرو اسے ضمیر کی بیداری کا ذریعہ بن یہ منتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے ہم نے ساری منتیں پوری کرنا شروع کر دی ہے نہ جانے ہم جن دستیوں سے جن لوگوں کے ساتھ جڑے اوپے سارا ادھر کا کلچر ہماری طرف آ گیا ہے اب کہیں ناریل چڑھ رہا ہے تو کہیں پھل کی شکل میں چڑھائے جا رہے ہیں عجیب و غریب اس لکے چڑھا رہے ہیں کبھی علم پہ نظر آتے ہیں کبھی تابوت پہ نظر آتے ہیں ہار بھول تو ایک بات تھی جو سمجھ میں آ رہے تھے اب یہ ناریل کیا ہوتا ہے اور یہ پھل کیوں آ رہے ہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ ایک علم کو دلہن بنا کے جناب صغرہ بجنہ میں کبرا کا حرمان دے دیا یہ علم کی شکلیں بتا رہی ہیں یہ روش بتا رہی ہیں کہ ہم نے کربلا کو عبادت سمجھنے کے بجائے ایک عادت بنا دیا اپنے مزار سے علم کو چاہا قاسم بنا دیا علم کو چاہا دلہن منا دیا یہ علم دلہن ہو گئی یہ علم دلہا ہو گیا ایک صلاح محمد آرہ میرے حضروں آپ کے جذبات سے نہیں کہنا جاتا لیکن عقل کے چراغ روش کیجے کیا کربلا سے شہزادی چلی ہے مقاصد کربلا بولنے کے تو کوفے میں رسم عباد کی ہے شام میں رسم عباد کی ہے ہر وہ گھر جہا کربلا سے پہلے خدیرہ تھا زینب کے خطاب نے قلب کے چھراغ جنا کیا یہی کربلا تھی جو آج ہم بنا رہے ہیں کہ ہمیں شہزادی کے خطاب نہیں سنای جاتے ہمیں سید سجاد کا خطبہ نہیں سنای آجاتا ہمیں امام حسین کے کلام سے آگائی نہیں ہے علی اکبر نے کیا رجز پڑھا کسی سے پوچھئے حضرت قاسم نے کیا رجز پڑھا کسی سے پوچھئے نہیں خالی قاسم رجز کے سنانے کیلئے نہیں رہ گئے ہیں ایک علم کو دولہ بنانے کیلئے رہ گئے ہیں ساتھ ساتھ خون آرہے ہیں سترہ سترہ خوان آرہے ہیں یہ کیا ہے یہ مہدی یہ ہماری تہلیمیں ہماری رسمیں ہیں جنہیں ہم نے کربلا کی چادر پڑھا کے پہنا دیا ہے اپنی رسموں کو کربلا نہ بناو کربلا کے دیئے ہوئے آفا کی پیغام کو اپنی زندگی میں ڈھالو ضرورت یہ ہے کہ تم کربلا سے جڑو کربلا کو اپنے سمعات میں بندی نہ بناو کربلا اس لیے نہیں آئیے کہ ہم کربلا کو اپنے حساب سے دیکھنے لگے اب ہم کربلا کو اپنے حساب سے چلانے لگے ہیں نہیں میرے عزیزوں کربلا کے آفا کی پیغام کو دیکھئے کربلا کے فکری پیغام کو دیکھئے شہزادی کی مسئلحتوں کو دیکھئے شہزادی کی حکمتوں کو دیکھئے شہزادی کے کارنام کو دیکھئے یہ عجیب مسئلہ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اگر ہوئی تھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن جتنی رسمیں آپ نے شادی میں بتا لی وہ بہرحال کربلا میں نہیں ہوئی اور اب تو انتہا ہوئے لوگ ناجگانہ تک مرانے لگ اور آپ نے ویڈیو دیکھئے آپ کے سامنے اگر اسی طرح ہم کربلا کو رسموں کی آماجگا میں لپیٹتے رہے تو ایک دن یہ کربلا کہانی بن کے رہ جائے گی افسانہ بن کے رہ جائے گا حقیقتوں کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے ایسی روش اختیار کرو کہ کربلا کل بھی انقلاب تھی اور کربلا آج بھی انقلاب ہے نہ کل کربلا رسموں میں محدود تھی نہ کربلا رسموں میں محدود کرنے کا غنر نہ پیدا کیجئے کربلا کو آبادت کے نظریے سے دیکھئے تو پتہ چلے گا کہ سیدہ سجاد کے نظریے کیا دے شہزادی یہ چاہتی تھی کہ سیدہ سجاد کربلا سے کوفہ اور کوفہ تشخام تک زندہ جائے میں اپنی گفتو کو سمیت رہا ہوں اس مندل پہلا کے تو شہدادی نے سجاد سجاد کو اس دروار میں کھڑا کر دیا کہ جہاں پر سجاد نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی انکار پہنت کر دیا اب آپ سمات سلام کرتے ہوئے ایک جنرہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبان کہ یہ کام پانچوی امام سے کیوں نہیں دیا آپ یہ کہہ سکتے جب نسل امامت پانچوی امام سے چل رہی ہے تو خدبہ بھی پانچوی امام جو شام کے درواز میں کہا ہو جائے جو 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 بچہ ہے تو جو بات سیدہ سجاد نے کہی تھی وہ بات چوتھے امام نے کہی پانچوی امام بھی کہہ سکتے تھے تو پھر کیوں شہد آتی نے پانچوی امام کے بجائے چوتھے امام سے کہلوا یا کہ سنو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ بنی امیہ میں یہ بات ثابت ہے کہ بنی امیہ کے نمخ خارون نے فاطمہ کے حق کی گواہی کے لیے آسمین کو بچہ کہہ گواہی رد کر دی تھی بچہ کہہ گواہی رد کر دی تھی تو کہی ایسا نہ ہو یزید کی اتنی بڑی سلطنت امام باکر کے خود بے کو بچہ کہہ پسے کچھ کچھ دے ضرورت تھی کوئی بائیس پرس کا قڑی جوان ہاتھوں میں ہکڑیوں کے باوجود بھی حق کا پہ خبر بن جائے باہ باہ آمد باہ آمد باہ آمد باہ آمد باہ آمد باہ آمد آمد باہ ضرورت تھی اور وقت آخر جملہ کہہ کہ آپ کی عبادت تو تمام کر میں جاتا ہوں لہذا شہزادی نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ سیدے سجد خطاب کریں پانچوے امام خطاب نہ کریں چونکہ پانچوے امام کے خطاب کو بچپنے میں محدود کر دیا جا فقضہ تھا آپ یہاں سے جمعہ سماع کر لی تھے یہ شہزادی کا اکیرہ کارنامہ نہیں ہے کہ چوتھے امام کو بچایا یہ شہزادی کا دوہرہ کارنامہ ہے پانچوے امام کو بچایا کہ رسل امام بچائے چوتھے امام کو بچایا کہ مقصد امام بچائے اسی لئے کہا یا علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام یہ دو امام کو گھر تک بچا کے لائی یہ محمدیت کو گھروں تک بچا کے لائی ہے بھڑکتے ہوگے شولوں سے محمدیت کو بچا کہ زینب مدینہ تک لے آئی ہے اس لئے کہ حسین کب پیغام بچائے حسین یہ مقصد کی آبیاری ہو جائے اور اتنی بڑی قربانی کون دے گا جتنی بڑی قربانی زینب نے دی ہے حسین تیرے دو بیٹے تو میں مدینہ تک بچا کے لے آؤں چاہے میرے دو بیٹے کربالہ میں قربان ہو جائے حسین تیری نسل کو میں مٹھنے نہیں دوں گی چاہے میری نسل قربان ہو جائے آج پوری دنیا میں حسین کی نسل کے سعداد زندہ ہے لیکن زینب کی نسل کے سعداد نہیں ہے اس لئے کہ زینب کی نسل پہا چلی اس نے تو پوری نسل حسین پہ قربان کی کوئی معمولی قربان نہیں کسی خاتون کے لئے یہ اتنی بڑی قربان کی زینب کی کہ یہ بتا دیا زینب نے کہ قیامت تک حسین کا بیٹا غیبت کے پردے میں رہے گا تو اس بات کا حساس رہے پوری دنیا کو کہ غیبت میں رہنے والا بھی کوئی اور نہیں ہے یہ زینب نے بچا کے غیبت کے پردے میں رکھا ہے یہ نسل امامت کو زینب نے بچایا ہے سب جو عزادار و زینب کی عظمت کو کون زینب جو حسین کی شہید بنتے آئی تھی کون زینب جو عباس کی پہن تھی شاہ غریبہ کے سنا ٹھے میں ہی رکھا ہے اب ایک بڑ سوار نظر آتا ہے زینب بار بار کہتی بھائی رکھ جا اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے جو لوٹنا ہے صبح کے اجان میں آنا لیکن سوار ہے چلتا چلا جا رہا ہے مردم علی کی بیٹی کو جلال آیا جائے زینب عباس کی پہن کا نام ہے علی کی پیٹی کا نام بچے سے آنے والے نے سنا کہ زینب کے لہجے میں علی کی پیٹی کا ذکر ہے عباس کی پہن ہونے کا ذکر ہے آنے والے نے دقا ہونے دی اے میری لاد لی زینب تیرا بابا نجم سے آگیا اب تو باہوں میں بائے نازی بابا حسین کربالہ کے دبتے ہوئے ریکزار پہ زبا کر دی گئے بابا میرا عباس مارا گیا بابا میرا عون محمد شہید ہو گیا بابا میرے عباس کے پاس کھاٹ لی گئے بابا میرا حسین کربالہ کے دبتے ہوئے ریکزار پر جنگ ہو شہید کر دیا بابا عباس کے جانے نے زین کا چھکر توڑ دیا بابا شہدادی مسائد پڑھتی رہی پریاد کرتی رہی زین کو اس قابلے کی میرے کارو بننا ہے علی ندلا صدی زین یہ مسئیبتوں کا آغاز ہے ابھی تو مسئیبتیں شروع ہوئی ہیں میرے حدی تو ہم سمجھتے ہیں کہ کرملا دس محرق کو شروع ہوئی ہے نہیں یہ تو آل محمد قربانی عدی ہے خیرہ سجاد تو فرمایا ہمارا قتل ہو جانا تو عادت ہے ہمارا شہید ہو جانا تو ہماری کرامت ہے اصلی مسئیبت تو جب شروع ہوئی ہے جب بیوی قید بن کے قیدی بن کے جب بیویا عصیر من کے کربلا سے چلی ہے ہاں کربلا کی اصلی مسئیبتیں تو چلی ہے جب زیدہ تیار بتیار پھر آئے جا لی ہے اس لیے کہ زیدہ بھوم قرصوم کا بلوی عام میں بے مقنع جادر جادر کوئی معمولی بات نہیں ہے معمولی ملحہ نہیں ہے ایک شخص ہے عبداللہ جو کہتا ہے میں نے دیکھا واقعی کربلا کے بعد کافلہ چلا گیا ہے اس برد میں لاشے بکری ہوئی ہے ایک لاشے بے سر ہے جس کے قریب سے خوشبو آرہی ہے ایک شیر ہے جو اس لاشے بے سر کے قریب بیٹھ ایک شیر ہے جو لاشے بے سر کے قریب گیا مجھے کچھ دیر تک تو خوف آنے لگا لیکن میں سمجھ گیا اگر جانور نے اس مقام پر اپنا دب دوڑ دیا ہے تو یہ کسی ایسے ویسے کی لاش نہیں ہے یقینا یہ شہید راہ خدا ہے عبداللہ کہتا میں نے سلام کیا اے شہید راہ خدا تیرام میرا سلام مدج پر اے اس کڑی ہوئے لاشے سے آواز آئی اے عبداللہ ہمارا سلام تو بھول کرو عبداللہ تمہیں پہچاتا نہیں تمہارے آقا حسین اب تمہارے آقا حسین ہے عبداللہ تڑپ گیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا اے کربلا کو بنا آباد ہو گیا شہدہ کے لاشوں سے خون رنگ یہ زمین رنگ ہو گئی مولا لیکن اتنا بتاتی جی یہ شیر کو تھا آج یہ کیوں آکے مر گیا ہے پہچانو سیدہ سجاد کی عزمن پہچانو زینب کا بلویاب میں جانا ایک مرتبہ لاشے بے سر سے آواز آئی عبداللہ یہ شیر عبدالحارس ہے یہ میرے پچپن کا دوست ہے جب مدینے میں پڑا ہوا لوگ اس سے ڈھرنے لگے نانا رسول اللہ نے کہا تھا حسین مدینے کے لوگ اس شیر سے ڈھرتے ہیں اس سے کہو کہ کربلا کے جنگلوں میں چلا جائے اور جب سن پکار ہوگے تو یہ چلا آئے عبداللہ میں نے اسے چھوڑ کے کہا جاؤ کربلا کے جنگلوں میں چلا جاؤ کہ کربلا کے جنگلوں میں چلا آیا تھا اور آگ میں نے اسے بلایا جب میری پہن کا قام بلا کربلا سے جانے لگا میں عبداللہ کو بلایا عبداللہ میری پہن کے قام بلا کی حفاظت کرنا اے عبداللہ میری سے بلا کہ کہ عبدال حارس میرے اس قام بلا کی حفاظت کرنا مجھے بتانا کہیں میری زینب گھمرائی تو نہیں کہیں میری زینب پریشان تو نہیں ہوئی کہیں میری سکینہ تڑپی تو نہیں کہیں میرے سجاد نے میرا سجاد کہیں گھمرائی تو نہیں لو آزردار عبداللہ تھا اے کیارہ مہرب کو بتا رہا تھا زینب یہاں پہنچی زینب یہاں پہنچی بارہ مہرب کو بتا یا یہاں پہنچی تیرہ مہرب کو یاد کہتا ہے مولا آپ کی بہت قابل کوفے میں پہنچ گیا ہے وہ کوفہ جا اجاز کل زینب شہزادی تھی آج اس کوفے میں زینب مصیر بن چکی ہے اس کوفے میں زینب قیدن بن چکی ہے اے عبداللہ اے یاب حض گدم مولا آپ کی بہت شہزادی تھی میں دیکھ رہا تھا اب مجھ سے قیدن کے روپ میں دیکھا نہیں جا رہا ہے مولا مجھ سے پرداش نہیں ہوتا میں شہزادی زینب کو کوفے کے دفاع میں قیدی بن کے دیکھو میرا جگر برداش نہ کر سکا اے عبداللہ اے اس شیر کے جگر سے برداش نہ ہوا صحیح جب کو بے مقن ہو چادر ہو نا اے لے اب ان حر اس میں کہوں گا تیرے جگر پر لا خو سلام لیکن ترا سید سچا کے جگر سے پوچ اے جب سائے لگ سی بردو یا پی سی منا دی دان دی رات آز ہی سائنا آز ہی امت ورس آز ہی سکینہ سید سجا کے جگر پہ کتنی درواز چل گئی کیسا جگر خون ورحی اِنَّ لِلہ وَإِنَّ اِلِ اِلَا جُلَ سی آلَم نَذِي نَذِنَ مَعِي مَنْ طَلَبِي نَقْلَبُونَ بَنَا تَقَقْل بِنَّا اِنَّ دَسْقَام تَسْسُمِ الْعَلِيم مَعْبُد وَاسْتَ محمد رآل محمد وَمَسْتَسَر سِ عبادت وَقْبُول فَرْمَا مَعْبُد جَهَا مَحِبَان الْبَيْت مَعْبُود وَاسْتَ محمد وَعْلِم مَحِبَان وَسْتَسَدِ مَعْبُود اسِ قَبْتَسَادِ مَعْظُ وَمَرِين کِ حِفَادَ مَعْبُوط وَجِبَاسْتَ مَحُمَّد الْعَلِ مَحِبَان وَمَت مَعْلَان وَحِبَاد مَحْتَّسَ سَا قِرُوه تَعِش قَحَتْمَ محمد کا مدرات مقدسہ کی حفاظت فرما عزقاللہ کی حفاظت فرما مرجعیت کی حفاظت فرما حاضرین کی جلت ونہاں کو پوری فرما ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جن جن مومین میں دعاوں کے لئے گاہ مابود ان کی دعاوں کو مستجاب فرما قبود اور ان جہان نہ لے بارس کے حسین یوسف زہرہ امام دمانہ کی دعوت میں تعجیب فرما اور ہمیں ان کے امسار آبار مات